اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم طرابہ اکرام امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا لیکچئر کلاس نائن بابے ہفتہم کا پہلا سبب خود اعتمادی اور خود انحساری ہے خود اعتمادی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اوپر اعتماد کرنا اور خود انحساری کا مطلب ہوتا ہے منحسر یعنی دعو مدار یہاں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ موقوف ہونا تو یہ اس کا مطلب ہے تو آج ہم یہ سبق پڑھیں گے اس میں جو باتیں ہم سیکھیں گے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں سے خود اعتمادی کو پہلے سب یہاں سے ہم اس کو ریڈنگ کریں گے ریڈنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات اور اس کی ام سی کیوز کو حل کریں گے تو پہلے ہم سبق کو سمجھتے ہیں خود اعتمادی اور خود انحساری کا لفظی معنی اپنے آپ پر اعتماد اور انحسار کرنا ہے یعنی اپنی ذات کے اوپر اس کا دعو مدار آپ کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر اعتماد ہے اس صلاحی طور پر اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اور ان کا ادھراک کرنا یعنی ادھراک کا مطلب وہ تھا حاصل کرنا یا ان کو پہنچنا اور اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ کرنا خود انحساری کہلاتا ہے یہ یعنی جو ہے آپ کا پہلا شورٹ سوال ہے خود اعتمادی کا معنی اور مفہوم لکھیں یہ اس کا پہلے سوال شورٹ سوال کا یہ جواب بھی بنتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو یہ خود اعتمادی کا مطلب ہے یہاں سب یہ آپ کے پہلے شورٹ سوال کا جواب بھی بن جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں خود اعتمادی اور خود انحساری بہترین وصف کا نام ہے جو بھی شخص بڑے کام انجام دینا چاہتا ہے اس میں اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے خود اعتمادی انسان کا وہ وصف اور طرز عمل ہے جو انسان کے لیے عظیم مقصد کا حصول مقمکن بنا دیتا ہے یعنی خود اعتمادی یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں انسان وصف مطلب وہ صفت ہے وہ خوبی ہے یا اس کا کام کرنے کا طرز عمل مطلب وہ طریقہ ہے جو انسان کو بڑے سے بڑا کام جو ہے اس کو کیا کر دیتا ہے آسان کر دیتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے جس نے جب ارادہ کر لیا اور اس کے لیے پہاڑ بھی کچھ نہیں ہے اور جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا ان کے لیے ایک جو ہے پتھر بھی پہاڑ کی مانند ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے اب آگے یہ اعتمادی اور خود انہیں ہساری انسان کے اندیشوں اندیشہ کہتے ہیں ڈر کو کہتے ہیں آگے یعنی ڈر خوف اور شک کو دور کر کے انسان میں اعتماد اور امید پیدا کرتی ہیں یعنی یہ دو خود اعتمادی اور خود انہیں ہساری جو ایسی صفت ہے جو انسان کے اندر انسان کے اندر سے ڈر کو خوف کو شک کو شروع کو کیا کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اور انسان کی جد جہد کوشش جد جہد اور کوشش دونوں ہم مانا ہے اور کامیابی کے امکانات کو روشن کر دیتی ہے جس سے کامیابی کی راہیں اموار ہو جاتی ہیں یعنی جب انسان کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے ظاہر ہے کامیابی جو ہے اس کو ضرور اپنا راستے اس کے آسان کر دیتی ہے جی آگے ہے اسلام انسان کو جن اخلاق اور اعصاف کو یعنی اعصاف ہی وہ وصف کی جمعہ وصف خوبی کو کہتے ہیں کہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے ان میں عظم حمد خوصلہ اور خود اعتمادی اور خود انحساری سر فہرست ہیں یعنی اسلام نے مسلمانوں کو جن وصف یعنی صفتوں کو اپنانے یا آساف کو اپنانے کی تلقین کی ہیں ان میں یہ یہ بھی ایک خود اعتمادی اور خود انحساری بھی سر فہرست ہے اسلام انسان کو کم حمدی اور مشکلات سے بچنے کی تلقین کرتا ہے یعنی اسلام انسان کو کم حمدی یعنی جو حمد والے لوگ نہیں ہوتے اس سے منع کرتا ہے اور انسان کو اس محمد سے کام لینے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا درست دیتا ہے تو ارشاد باری تعالی ہے فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ جب آپ کسی بات کا عظم کر لیں تو اللہ پر توقل کریں اس کو ہم کہتے ہیں آسان ترجمہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں جب آپ کسی بات کا ارادہ کر لیں تو اللہ کے اوپر کیا کریں بھروسہ کریں تو یہ احسان ترجمہ ہو جائے گا تو یہ آپ کا تیسرا جو ہے شوٹ سوال جو ہے تیسرا جو شوٹ سوال ہوگا اس کا کیا بنے گا تیسرے سوال کا جواب بھی یہ بن جائے گا یعنی وہاں پہ آپ لوگوں کو سوال دیا گیا ہے کہ خود انحساری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں تو وہاں پہ آپ یہ ترجمہ لکھ سکتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی قرآن مجید میں جو صفات ذکر کی ہیں ان میں ایک توقع اور اللہ بھی ہے اہل ایمان پر جب مشکلات آتی ہیں تو وہ کم حمت نہیں ہوتے اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف کا شکار نہیں ہوتے بلکہ حمت اور حوصلے سے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اہل علم کے علم والوں کی صفات بیان کی ہیں ان میں ایک اللہ کی ذات کے اوپر کیا ہے بھروسہ بھی ہے یعنی وہ ہر مشکل صورت میں وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر کیا کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی حمت ہارتے نہیں ہیں اب یہاں سے جو ہے چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حمت کی اور خود اعتمادی کی چند مثالیں دیں گے یہ تقریباً انہوں نے ساکھ آٹھ مثالیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں ان میں سے ہمیں مثالیں بھی دیں گے اور اللہ کی نبی کی زندگی سے ہمیں بتائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ہمیں خود اعتمادی اور خود انحساری کا درس دیا ہے یعنی اللہ کے نبی ہمیں خود اعتمادی اور خود انحساری کا درس دے رہے ہیں اب آیا کے اللہ کے نبی کی زندگی سے بھی ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خود اعتمادی اور خود انحساری کا عالی ترین جو ہے نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مشکلات اور مسائب کا سامنا کرنا پڑا لیکن بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آپ کے عزم اور حمد اور خود اعتمادی کو ختم نہ کر سکی آپ کو اپنے مقصد سے دور نہ کر سکی آپ نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی حمد نہیں ہاری اپنی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے تمام مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا غزوے بدر ہو یا غزوے خندق ہو یا ہنین تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتمادی اور خود انحساری سے کام لیتے ہوئے عزم و حمد اور استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹ کر دشمنوں کا کیا کیا مقابلہ کیا استقلال کے معنی ہوتے ہیں ثابت قدمی یا ڈٹ جانا یا قائم رہنا صبر و تحمل سے یعنی اپنے ملک پر یا اپنے مسلک پر جو کیا کرنا ڈٹ جانا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کامرانی عطا فرمائی یعنی یہاں پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بتایا ہے مشکل سے مشکل حالات میں بھی حمد نہیں ہاری دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جاتے ہیں وہاں پہ پتھر برسائے گئے اللہ کے نبی کی ذات پر اور اس کے بعد مسلمانوں کو ابتدائی اسلام میں دو سے ڈھائی سال وہ شیب ابھی طالب کے اندر گھاٹی کے اندر قیدو بند رہے وہاں پہ ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق قریش مکہ نے توڑ لیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظم یعنی ارادے سے پیچھے ہٹے نہیں وہ یعنی جس جو مقصد اور جو ارادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر یہاں پر دنیا میں آئے تھے جس مقصد کے لیے اس سے دشمن کی بڑی سی بڑی مشکلات بھی پیچھے ان کو نہیں ہٹا سکی اسی یعنی ارادے کے لیے اور اسی مقصد کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا دیکھیں غزوہ بدر لڑا ہے اہد لڑا ہے خندہ یعنی بہت سارے غزوات لڑے ہیں لیکن اپنے کام سے پیچھے ہٹے نہیں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں سامنے اور پھر اللہ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کامیابی عطا فرمائی تو یہ یعنی یہ جو مثال ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خود اعتمادی اور جو ہے خود انساری کی ایک بہت اچھی مثال ہے یہ ہم ہمارا پہلا جو ہے تفصیلی سوال بھی بن سکتا ہے تو اس کو ہمارا پہلا جو ہے تفصیلی سوال ہوگا اس کا یہ جواب بھی بن سکتا ہے آگے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اور اجتماعی زندگی ہمیں خود اعتمادی اور خود انساری سے برپور نظر آتی ہے اس کا یہ نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ مکی اور 10 سالہ مدری زندگی کا ہر لمحہ خود اعتمادی اور خود انساری کا مرقع نظر آتا مرقع کہتے ہیں یعنی یہ تصویر ہوتی ہے نا تصویر بھی اس کو بولتے ہیں یا تصویروں کا ایک جو آلبم بنا ہوا ہوتا ہے آلبم بھی اس کو بولتے ہیں کہ یعنی آلبم لگا لیں آپ 53 سالہ زندگی ایک آلبم ہے ہمارے سامنے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ و 10 سالہ زندگی کو دیکھیں وہ پورا آلبم ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بے شمار نسالیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں عمومی تناظر یعنی عام لوگوں میں اگر ہم دیکھیں جب عام انسانوں میں خود اعتمادی کا انصر کا جائزہ لیا جائے تو یہ مقدس جذوہ باشخصیات میں تقبر جیسے منفی جذوات میں ملوث نظر آتا ہے یعنی اس میں لوگوں کے اندر کیا آ جاتا ہے تقبر آ جاتا ہے اس وجہ سے جب وہ کامیابی اتنی ملتی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اعتمادی میں اجزو انکسار کا پہلو نمائی نظر آتا ہے کہ اتنی یعنی کامیابیوں کے بعد بھی اللہ کے نبی کی ذات میں تقبر نہیں آیا بلکہ آجزی آئی ہے اتنی آجزی انکساری زیادہ آئی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ آجزی کی اگزیمپل دیتے ہیں مثال دیتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر عالم یہ تھا کہ آپ اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار تھے آپ کا سر انور جھکا ہوا تھا سر پر سیارنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے مگر روب و دب دبا قائن تھا یعنی سر بھی جھکا ہوا عمامہ بھی بندہ ہوا لیکن روب و دب دبا بھی تھا لیکن آجزی بھی تھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانب حضرت ابو بکر دوسرے جانب عسید بن حضیر رضی اللہ تعالی جو ہیں انہوں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جوش میں بھرا لشکر تھا لشکر کی شان و شوقت کو دیکھ کر ابو صفیان نے حضرت عباس بن عبد المطلیب سے کہا کہ اباس تمہارا بتیجہ تو بادشاہ ہو گیا ہے حضرت عباس نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو صفیان یہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ نبوت ہے اس شاہانہ یعنی بادشاہانہ جلوس کے جاہو جلال کو کہ بہوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازوں کا یہ عالم تھا کہ آپ صورت الفاتحہ کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے کوہان سے لگ جاتا تھا یعنی اتنے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوئے ہیں اونٹنی کے بیٹھ کر کہ ان کا سر مبارک کیا ہے کہ اونٹنی کے جو ہے کوہان کو لگ رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تقبر پیدا نہیں کیا بلکہ جب کامیابیاں ملی تو آج سی اس کے اندر کیا کی پیدا کی اگر خود اعتمادی و خود انحساری اگر تقبر اور غرور جیسی منفی جذبات سے خالی اور مصبت فکر سے بھرپور ہو یعنی مصبت کہتے ہیں پوزیٹیو اگر آپ سوچتے ہیں آپ نیگٹیو نہیں سوچتے اس سے آپ خالی ہیں تو انسان ہر قدم پر کامیاب ہو جاتا ہے یہ کامیابی کی نشانی بتا رہے ہیں یعنی اب یہاں سے یعنی انسان بتا رہے ہیں کہ خود اعتمادی انسان کو اور خود انحساری انسان کو کیسے ترقی آفتا اور کیسے اس کو کامیاب کرتی ہے تو یہ یہاں سے وہ چیزیں بتائیں گے کہ لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایسا شخص لوگوں کے لیے نمونے کی حیثیت کا حامل فرد بن جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درس دیا کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دوسروں کی طرف دیکھنے اور ان سے امید رکھنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا بلکل ایسی بات ہے دیکھیں نا ہجرت کے موقع پر جب مکہ کے اندر جاتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں اللہ کے نبی بھائی چارہ قائم کر دیتے ہیں تو صحابی رسول ہے دوسرے صحابی کو کہتے ہیں کہ جی میری دو بیویں ہیں کہ تم رکھ لو اور یہ میرا اتنا کاروبا ہے اس میں سے آرہ تمہارا اور آدم ہے لیکن اللہ کیا قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے بزار کا رستہ بتا دیجئے تو یہ اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ پھے انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا یہی تھا کہ مشکل حالات میں نکلنے کا راستہ اور مانگنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا تو یہ خود اعتمادی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے اندر بھی پیدا کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیک مانگنے والے شخص کو بلا کر اسے محنت اور زور بازو پر بھروسہ کرنے کا سبق دیا اس کا سامان فرخت کروا کے اسے محنت اور زور بازو سے کما کر کھانے کی ترغیب دی آپ لوگوں نے چھوڑی کلاسوں کے اندر وہ واقعہ پڑا ہوگا بڑا مشہور تھا کہ وہ آیا صحابی آتے ہیں تو ان سے ان کے گھر میں چٹائی وغیرہ تھی وہ تقسیم کر کے ان کو اس کو بیچنے کا حکم دیا اور وہ کلہارہ اور لکڑ لے کر آیا یعنی کلہارہ لے کر آیا اور اس کو بیچ کر اس کو جنگل سے لکڑیا بیچنے کو کہا پھر وہ چند دن کے بعد آیا یہ ایک واقعہ آپ لوگوں نے چھوٹی کلاسوں میں پڑا ہوگا یہ وہی اسی کی یہاں پر بتا رہے ہیں بھیک مانگنے والے شخص کو محنت اور زور بازو پر کرنے کا سبق دیا تو ہمیں زندگی میں بعض اوقات مشکلات اور مالی تندستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مواقع پر خود انحساری سے کام لیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مشکلات سے نکلنے کی کوشش کریں دیکھیں ہمیں زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے زندگی تو ویسے ہی ہماری آزمائشوں کا گھر ہے اگر ہمارے پاس یہ مشکل جو ہے لمحات آ جاتے ہیں تو ہمیں ان لمحات میں کیا کرنا چاہیے خود اعتمادی اور خود انحساری سے کام لینا چاہیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں کیا کریں گے مشکلات سے ضرور نکال دیں گے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے محنت اور جد و جہاد کو اپنا شعار بنائیں اور تاکہ ہم کامیابی کی منزل کی طرف پہنچ سکیں تو یہ محتنم طلابہ اکرام ہمارا جو ہے چیپٹر تا خود اعتمادی اور خود انحساری یہ تو ہمارا یہ جہاں سے یہ میں سرکل کر رہا ہوں اور دو لکھا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا دوسرا لونگ سوال بن گئے گا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں آپ کے پہلا شوٹ ہم نے پیچھے کر لیا تھا اور اگر ہم دوسرا شوٹ دیکھتے ہیں خود اعتمادی اور خود انحساری کے کوئی دو معاشرتی فائد لکھیں تو یہی جو سوال ہوگا یہی ہمارا جو ہے مختصر سوال بن جائے گا یہاں تک یہ دوسرا شوٹ بن جائے گا جو میں گرین کلر سے یہ سرکل کر رہا ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک یہی لوگ کے اندر سے بھی ہمارا شوٹ یہ بن جائے گا اسی کے بعد خود انحساری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں وہ پچھلے صفحے کے اوپر آپ لوگوں نے جیسا دیکھ لیا فائضہ آزم تفتہ وکل ار اللہ پس آپ جب کسی کام دے رہا کرو تو اللہ کی ذات کے اوپر کیا کرو بھروسہ کرو ٹھیک ہے اسی طرح خود اعتمادی کے حوالے سے اللہ تعالی نے نصیت فرمائی ہے اللہ تعالی نے یہی نصیت فرمائی ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر کیا کرنا چاہیے ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے تو محترم طلب اکرم یہ ہمارا خود اعتمادی اور خود انحساری کے چند سوال مختصر سوالات تھے اور یہ لوگ سوالات تھے جو آپ نے امیر سمجھ آگے ہوں گے اور آپ نے حل کر لی ہوں گے اب یہاں پہ ہم ام سی کیوز دیکھنے ہیں فائزہ آزمتہ میں جس عمدہ صفت کا ذکر ہوا ہے وہ سچائی دیا یہاں پر ہے خود اعتمادی اور خود انحساری کا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو ٹک کر دیں گے اللہ تعالی نے خود اعتمادی اور خود انحساری کے ساتھ تلقین کی ہے صبر و تحمل کی تو یہاں پہ یہ آ جائے گا اجزو انکساری کی دوسرا ہو جائے انسان کو خود اعتمادی اور خود انحساری کی وجہ سے پیدا ہونے والے تقبر سے بچاتا ہے توقل سبر سچ اور تحمل جی خود میں تو توقل انسان کو تقبر سے بچاتا ہے انسان اپنے معاملات احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے خود اعتمادی کی وجہ سے کسی بھی قوم کی اجتماعی عزت و عبرو کا سبب بنتی ہے خود اعتمادی اب دیکھیں یہ سارے بھی آرہے ہیں پوائنٹ لیکن یہاں پہ ہم نے سارے انہی پوائنٹ کو ہم نے ٹک کیا ہے تقریبا یہ سب ہی وہ ہیں جو ہمارے سبق کے اندر سے ان ام سی کیوز سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ ہمارے سبق کے اندر ذکر ہوں ہیں تو اسی طرح جب بھی آپ کو کوئی سوال آئے تو آپ اس بات کے اوپر ضرور نوٹ کریں کہ آیا کہ یہ چیز ہمارے سبق کے اندر ذکر ہے کہ نہیں جو سبق کے اندر ذکر ہے تو کوشش کریں آپ کا جہاں پہ آپ کنفیوجن کا شکار ہو جائے تو وہاں پر اس کو ٹک کریں انشاءاللہ آپ کا انسی کیوز ہو جائے گا تو امیر کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اگر کسی بچے کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ مکمل رحمہ کی جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ